جو سکھ سورة فاتحہ پڑھے اور جب پہنچے اہدن السراط المستقیم اس کو سو دفعہ دہرائے اور مستلسل تصور کرے یا پھر سو دفعہ نان دہرائے اس کو مستلسل بلا تعدان دہراتا رہے اہدن السراط المستقیم فرمایا جو شخص کوئی مرشد کامل چاہتا ہو اس کو مرشد کامل ملے گا جو راستہ بھول گیا ہو اسے راستہ ملے گا جس کو منجل ختم ہو گئی ہو سچی منجل اس سے چھن گئی ہو اور وہ عبادات کی زندگی عمال کی زندگی ذکر کی زندگی اور تسبیحات سے محروم ہو گیا ہو اس کو اہدن السراط المستقیم اس سچی تسبیحات سچے ذکر اور سچی عبادت پہ لائے گا اہدن السراط المستقیم جو شخص اپنی اولاد سے نالا ہو یا گھر کا کوئی فرد ہو وہ سچی زندگی سے ہٹ گیا ہو اور گناہوں کی یا جرائم کی زندگی میں چلا گیا ہو اس کا تصور کر کے جو بندہ ایک دسہ سورت فاتحہ بڑھے اور پھر اس اہدن السراط المستقیم کو مسلسل دہراتا رہے اللہ پاک اس کو ہمیشہ کی حقیقی زندگی کامل زندگی نور والی زندگی اور کملی والی کی غلامی اس کو عطا فرمائیں انوہ خراج ہے سورت فاتحہ انوہ خراج ہے موسیقی موسیقی